بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سٹڈی ٹائم فرال آئیم یور ٹیوٹر ادنان گنی بٹ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پی ٹی بی کی جنرل سائنس کی بک اور اس کی اوورال چیپٹر نمبر نائن باب نمبر نو اور جماعت دہم کلاس ٹینتھ کا چیپٹر نمبر تھری بنیادی الیکٹرونکس اس کی نیکس ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ سٹڈی ٹائم فرال چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکان کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو باروک بل سکیں تو سٹوڈنٹس اپنی سیکنڈ ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے نائن پوائنٹ ٹو سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ کے استعمال تو جو پہلی ویڈیو تھی اس کی اس میں ہم نے سیمی کنڈکٹرز کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا این ٹائپ سیمی کنڈکٹر پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر پھر سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ فارورڈ بائس اور ریورس بائس سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ کے بیشمار استعمال ہیں چند ایک استعمال درجہ زیل ہیں نمبر ایک ایریکٹی فائر سارفین کو سپلائی کی جانے والی الیکٹرسٹی اے سی ہوتی ہے گھروں میں جو بجلی آتی ہے سارفین کن کو کہتے ہیں صرف کرنے والے استعمال کرنے والے یعنی ہم لوگ جو بجلی کو استعمال کرتے ہیں تو سارفین کو جو سپلائی کی جانے والی الیکٹرسٹی ہے یہ اے سی ہوتی ہے اس کو ایسی بجلی کہتے ہیں آلٹرنیٹنگ کرنٹ یہ اپنا رستہ بدلتی ہے تو اس کو ایسی کرنٹ کہتے ہیں ایسی وولٹیج میں پوزیٹیو اور نیگٹیو بار بار بدلتے رہتے ہیں لیکن بہت سی اشیاء مثلا ریڈیو ٹی وی کمپیوٹر وغیرہ ڈی سی وولٹیج سے چلتی ہیں اس کو ڈائرٹ کرنٹ کہتے ہیں ان کے لیے ایسی وولٹیج کو ڈی سی میں تبدیل کرنا پڑتا ہے اس عمل کو ریکٹیفیکیشن کہا جاتا ہے جو ڈی وائس ایسی کو ڈی سی میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے ریکٹیفائر کہتے ہیں سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ کو بھی ریکٹیفائر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے عام استعمال ہے جو آپ بیٹری چارج کرتے ہیں اس کے اپنے سیل فون کی تو اس کے لیے آپ جو چارجر استعمال کرتے ہیں تو یہ ریکٹیفائر کا کام کرتا ہے یہ جو باہر سے بجلی آ رہی ہوتی ہے یہ ای سی ہوتی ہے اس کو ڈی سی میں بدلتا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر ہم اپنے سیل فون کو چارج کرتے ہیں تو دوسرا استعمال روشنی حارج کرنے والے ڈائیوڈ لائٹ ایمٹنگ ڈائیوڈ روشنی حارج کرنے والے ڈائیوڈز ایل ای ڈی گیلیم کے محسوس کمپاؤنٹ سے بنایا جاتے ہیں اس کو فارورڈ بائسٹ کیا جاتا ہے اس میں پی این جنکشن پر ایسا پوٹینشل بیریر ہوتا ہے کہ این سے پی میں داخل ہو کر جب الیکٹرون خول میں سماتا ہے تو روشنی حارج ہوتی ہے اس قسم کے ڈائیوڈ سرخ سبز نیلے پیلے اور سفید رنگوں میں ملتے ہیں یہ عام طور پر بطور اشاروں والے بلب انڈیکیٹر لیمٹس استعمال ہوتے ہیں آج کال یہ ڈائیوڈز آر ڈیو ڈیک میں آواز کے نشیب و فراز کے اظہار کے طور پر بھی لگتے ہیں تو آر ڈیو ڈیک پر جب آپ سنتے ہیں تو اس کے اوپر ساتھ ساتھ یہ جو نا وہ میوزک کے ساتھ ساتھ یہ اپنی جو ان کی حرکت نظر آتی ہے ایل ای ڈیز کو ڈیجیٹل کلاک کیش ریجسٹر یا کیلکولیٹر میں سات ٹکڑوں والے ڈسپلے یہ سات ٹکڑوں والا ڈسپلے ہے ایک دو تین چار پانچ سات الیکٹرونک واچز میں کیلکولیٹر میں مطلب جگہوں پر یہ ہمیں نظر آتا ہے تو سات ٹکڑوں والا ڈسپلے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے انگریزی کے ہنسہ ایٹ کو آٹھ کو سات ٹکڑوں میں تقسیمی جاتا ہے جیسا کہ شکل نائن پوائنٹ سکس میں دکھایا گیا ہے تو یہاں پہ بھی یہ استعمال ہوتے ہیں نمبر تھری فوٹو ڈائیوڈ یہ ایسے ڈائیوڈز ہیں جو روشنی کے لیے حساس ہوتے ہیں یہ ریورس بائسٹ حالت میں استعمال ہوتے ہیں جب ان پر روشنی نہ پڑھ رہی ہو تو ان کی ریزیسٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ میگا اوہمز میں ہوتی ہے جتنی زیادہ روشنی پڑھتی ہے اس کی ریزیسٹنس کم ہوتی جلی جاتی ہے اس طرح زیادہ روشنی پڑھنے سے ریورس کرنٹ بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے یہ ڈائیوڈز روشنی کی شناخت کمپیوٹر اور ویڈیو گیمز وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں آٹومیٹک سوچ کے طور پر بھی ان کا استعمال ہوتا ہے تو جیسٹنس یہ جو تھا یہ ٹاپک سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ کا مختلف استعمالات یہاں پہ یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سٹڈی ٹائم فارال چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو بروت مل سکیں انشاءاللہ نیکس 9.3 ٹاپک کی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ